بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تبخیر میدہ اپھارہ فلیٹیولنس یعنی پیڑ میں ہر وقت ہوا بری رہنا یہ بظاہر کوئی بیماری نہیں ہوتی بلکہ یہ دوسری بیماریوں کی علامت ہوتی ہے یعنی جب ہم خوراک کو صحیح طریقے سے کھائیں گے نہیں اچھی طرح جو ہے چبا کر نہیں کھائیں گے میدے کے اوپر بوجھ پڑے گا جو کام دانتوں کا ہے وہ میدے کو کرنا پڑے گا اور میدے کے اندر جب خوراک بہت زیادہ دیر تک پڑی رہے گی تو وہ سڑان کا شکار ہو جاتی ہے یعنی اس میں تافن پیدا ہو جاتا ہے یعنی جب آپ خوراک کو جلدی جلدی کھائیں گے صحیح طریقے سے چبا کر نہیں کھائیں گے تو خوراک زیادہ دیر تک میدے کے اندر پڑی رہتی ہے اور آنتوں کے اندر موجود ہوتی ہے تو پھر وہ سڑان کا شکار ہو جاتی ہے اس کے اندر تافن پیدا ہو جاتا ہے اور گیس پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح مختلف نشہ وغیرہ کا استعمال جیسے نسوار، تباکو، سگریٹ وغیرہ کا استعمال جو کرتے ہیں یا کولڈرنگ کا بہت زیادہ استعمال یہ بھی اس کی وجہ ہے یعنی کہ تبخیر میدہ کی وجہ جو ہے مختلف سوڈا وارٹر کی جو بوتلیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کی وجہ بنتی ہے اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہے یعنی جب بہت زیادہ زینی ٹینشن، ڈپریشن، زینی دباؤ کا شکار رہیں گے تو اس کا اثر بھی میدے کے اوپر ہوگا اور میدے کے اندر گیس پیدا ہوگی بہت زیادہ یعنی فاسٹ فوڈ کے استعمال ایسی غزاؤں کا استعمال جس کے اندر مسالے بہت زیادہ تیز ہوں یعنی چٹ پٹی خوراکیں ہیں فاسٹ فوڈ، مسالے والی خوراکیں ہیں ان کے اندر مرچ مسالہ بہت زیادہ ہو وہ بھی اس کا باعث بنتی ہیں اسی طرح میدے کے اندر اگر تضاب کی کمی ہو یعنی جو تضاب ہمارے کھانے کو حضم کرتا ہے اگر اس کی کمی ہو کیونکہ دنیا کے اندر پانچ فیصد آبادی ایسے افراد کے اوپر بھی مشتمل ہے جن کے اندر تضاب یا تو بالکل موجود نہیں ہوتا یا پھر کم مقدار میں ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ مختلف میدے کے امراض میں مقتلا رہتے ہیں تو جب تضاب کی کمی ہوگی تو میدے کے اندر گیس بننا شروع ہوگی جو نے کھانا اچھی طرح عظم نہیں ہوگا وہ زیادہ دیر تک میدے کے اندر موجود رہے گا اور وہ عظم کرنے میں اس کو تاخیر ہوگی تو پھر وہ گیس کا باعث بنے گا اسی طرح قبض اگر بہت زیادہ پرانی ہو اور قبض رہتی ہو وہ بھی اس کی وجہ ہے نشاستدار غزاؤں کا استعمال وہ بھی وجہ ہے بہت زیادہ دیر تک جب میدے کے اندر خوراکیں رہیں گی یعنی ایسے خوراکوں کا استعمال جن کا عظم ہونے کا دورانیاں زیادہ ہو اور اس کے ساتھ قبض بھی ہو تو پھر یہ تافن کا باعث بنتی ہے اسی طرح دست اگر پرانے ہو جائیں اور پرانی اگر پیچے سو وہ بھی اس کی وجہ ہے جتے میں اگر پتھری ہو یا اس کی سوزش ہو جائے تو وہ بھی اس کی وجہ بنتی ہے اسی طرح موہ سے بکسرت تھوک کا اخراج ہونا یہ بھی اس کی وجہ ہے ان کی وجہ سے آنتوں کا فیل جو ہے متاثر ہوتا ہے یعنی ان کی جو کر کردگی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے خوراکوں زیادہ دیر تک آنتوں کے اندر اور میدی کے اندر رہنا پڑتا ہے اور پھر وہ تافن کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے سڑان پیدا ہوتی ہے اور پھر گیس بننا شو ہو جاتی ہے اسی طرح ایسے افراد جو وہ زیادہ ٹینشن ڈپریشن کا شکار رہتے ہوں اور وہ افراد جو زیادہ حسد کا شکار رہتے ہوں یعنی ہر وقت کرتے رہتے ہوں وہ افراد بھی اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اگر ہر وقت ناک بند رہتی ہو یعنی ایسے افراد جن کو ناک کا مسئلہ ہو ناک کا گوشت بڑا ہوا ہو ناک بند رہتی ہو اور ان کو موں سے سانس لینا پڑتا ہو تو وہ بھی اس کی وجہ بنتی ہے یعنی اس طرح میدے کے اندر ہوا کا دباؤ زیادہ ہوگا یعنی موں کے ذریعے جب آپ سانس لیں گے وہ ہوا زیادہ موں کے ذریعے میدے میں جائے گی اور پھر وہ اس کا باعث بنے گی میدے کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا یعنی خوراک کا زیادہ استعمال یعنی ایک خوراک عظم نہیں ہوئی تو دوسری کھانا چون کر دی تو یہ بھی اس کا باعث بنتی ہے یا دڑا دڑ خوراک کا زیادہ استعمال یعنی ایک دم جب میدے کے اوپر بوجھ بڑھے گا جب خوراک آپ بہت زیادہ کھائیں گے میدے کے اوپر دباؤ پڑھنے کی وجہ سے بھی خوراک دیر پہ عظم ہوتی ہے اور جب دیر سے عظم ہوگی پھر اس کے اندر جو ہے سڑان پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح میدے کے اندر تضاویت زیادہ ہو میدے کا زخم یا آلسر اور زیادہ اچار یا مسالے والی خوراکوں کا استعمال یہ بنیادی اس کی وجہ ہیں یعنی جب آپ بہت زیادہ مسالے والی خوراکیں استعمال کریں گے کولڈرنگ کا استعمال کریں گے تو میدے کے اندر پھر تضاویت پیدا ہوگی میدے کے اندر سڑان پیدا ہوگی اور گیس پیدا ہوگی تو پھر یہ تبخیر میدہ کا سبب بنتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ دہشت اور گبراد کا شکار رہتے ہیں بعض لوگ تو مختلف دل کا امراض حمل لیتے ہیں کہ وہ مختلف دل کے آسپیٹل میں چلے جاتے ہیں وہاں ایسی جی وغیرہ اور دل کا چیک اپ وغیرہ کروا لیتے ہیں کیونکہ جب زیادہ بہت زیادہ گیس بنے گی تو دل کے اوپر بھی جو ہے اس کا بوجھ ہوگا وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل کے کوئی مرض ہے جس کے وجہ سے دل کے اوپر بوجھ ہو رہا ہے اور اختلاج دل ہو رہا ہے یعنی دل کے اندر گھٹن سی محسوس ہوتی ہے گبرات ہوتی ہے وہ زیادہ دہشت سی محسوس ہوتی ہے ہر وقت مریض جو ہے وہ گبرائے گبرائے سا محسوس ہوتا ہے تھنڈے پسینے اس کو آ رہے ہوتے ہیں جب گیس کا اخراج نہیں ہو رہا ہوتا اور اس طرح دل کے اوپر بھی اور میدے کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے وہ دل کے امراض سمجھنے لگتے ہیں تو یہ ایسی بیماری ہے جب آپ اس کو خود کنٹرول نہیں کریں گے یعنی ایسی خوراکوں کا استعمال کریں گے خوراکوں صحیح طریقے سے نہیں کھائیں گے صحیح طریقے سے چبا کر نہیں کھائیں گے تو پھر اس مرض کا سبب بنیں گے اور پھر یہ مرض بڑھتا رہتا ہے اور مختلف میدے اور آنتوں کے امراض میں آپ پھر مقتلا ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ خوراکوں صحیح طریقے سے چبا کر کھائیں خوراکوں اچھی طرح کھائیں اور ایسی خوراکوں کو نہ استعمال کریں جو کہ آپ کے میدے کے لئے نقصان دے ہو یعنی نہ زیادہ اس میں مسالے ہوں اور نہ زیادہ وہ ایسی فاس فوڈ کا استعمال کریں زیادہ اچار چٹنی کا استعمال نہ کریں اور نرم گزا کا استعمال کریں سادہ خوراک کا استعمال کریں تاکہ آپ کو میدے کے اوپر بوجھنا پڑے اور صحیح طریقے سے چبا کر کھائیں اور تا کہ آپ کا جلدی عظم ہو جائے اور پھر آپ کو میدے اور یا آنتوں کا کوئی بھی مسئلہ پیدا نہ ہو اب آتے ہیں علاج کی طرف تو علاج سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یعنی یہ وجہ آپ کی جو گیس بن رہی ہے یہ کیوں بن رہی ہے آیا تیز آپ کی کمی ہے زیادتی ہے یا خوراک کے اندر آپ کا استعمال کیا ہے یعنی کہ آپ کس طرح کی خوراک استعمال کرتے ہیں اور خوراک کی روٹین کیا ہے زیادہ آپ کو قبض تو نہیں ہے تو جب آپ اس کی بنیادی وجہ کو معلوم کر لیں گے تو علاج کرنے میں بھی آپ کو آسان ہی رہے گی اور اگر گریلو علاج کی بات کریں تو گریلو علاج کے لیے اگر صبح اور اسر کے ٹیم اگر آپ شہد کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک تو میدے کی جلن ختم ہو جائے گی اور دوسرا تبخیر میدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یعنی اپھارہ جو ہوتا ہے گیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اور تبخیر پیدا نہیں ہوتی اسی طرح رات کو سوتے وقت ایک سے دو چمویں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے میدے کی تضابیت جلن میدے کے تمام امراض جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور گیس بھی پیدا نہیں ہوتی اگر ہومی پیتھک کی بات کریں تو ہومی پیتھک میں اس کا بڑا بہترین حل ہے لیکن صحیح سمٹم کو دیکھ کر اگر دوا دے دی جائے تو مریض جو ہے وہ شفایاب ہو جاتا ہے لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ یہ ہے کہ اس کو بنیادی اس کی وجہ کو تلاش کریں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں تو ہومی پیتھک کی عدویات میں ایسی عدویات موجود ہیں جو کہ آپ کو میدے کے تمام امراض سے جو ہے وہ چھٹکارہ دلا سکتی ہیں تو چند دیکھیں ہومی پیتھک کی عدویات کا ذکر کریں گے جو کہ کی پوائنٹس ہیں اگر پورے پیٹ کے اندر گیس ہے پیٹ بہت زیادہ پھولا ہوا ہے تو چائنا بہت بہترین دوا ہے اور اگر پیٹ کے نچلے سے میں گیس کا دباؤ زیادہ ہے اور گیس کا اخراج نہیں ہو رہا خاص طور پر شام چار بجے سے لے کر آٹھ بجے تک میدے کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے گبرات کا مریض شکار ہے اور گیس خارج نہیں ہو رہی تو لائکو پوڈیوم بہت بہترین دوا ہے اسی طرح اگر گیس کا دباؤ پیٹ کے اوپر والے اسی کی طرف ہے اور ڈکار آتے ہیں ڈکار آنے سے وقتی آرام بھی ملتا ہے اور میدے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے مریض کو گبرات ہوتی ہے دل کے مقام بر مریض کو بوجھ محسوس ہوتا ہے گبرات سے محسوس ہوتی ہے اور بوجھ بوجھ سا محسوس ہو تو اس کے لئے کارو بوجھ بہترین دوا ہے اس میں سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے تو کارو بوجھ بہترین دوا ہے اسی طرح گیس بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ بدعزمی بھی ہے تو نقص موشکاٹا بہترین دوا ہے اگر تیزاب کی کمی ہیں اور گندے ڈیکار زیادہ آتے ہیں تو نیٹرم کار بہت بہترین دوا ہے اسی طرح گیس زیادہ ہے اور ڈیکار بہت زیادہ آتے ہیں اور بلند آواز سے ڈیکار آتے ہیں اور ڈیکار آنے سے کوئی بھی آرام نہیں ملتا پیٹ میں بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے اور پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے تو ارجنٹرم نائٹرکم بہت بہترین دوا ہے اسی طرح پیٹ سخت ہے گیس ہے درد ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ڈائریا بھی ہو رہا ہے یا وومٹنگ بھی محسوس ہوتی ہے مریض کو خاص طور پر ایسی خوراکوں کا استعمال جو بہت زیادہ مسالے والی ہوں یا چکنائی والی خوراک کا استعمال زیادہ کیا ہو تو اس کے لئے پلسہ ٹیلہ بہت بہترین دوا ہے اسی طرح اگر مریض زیادہ الکول وغیرہ یا نشے وغیرہ کا استعمال کرتا ہو سگرٹ وغیرہ کا استعمال کرتا ہو یا تباکو نوشی کرتا ہو اور آرام طلب زندگی گزارتا ہو اور تضابیت والی چیزیں یا ایسی خوراکوں کا استعمال کرتا ہو جو کہ جن میں مسالے وغیرہ بہت زیادہ ہوں تو ان افراد کے لئے نقص امی کا بہت بہترین دوا ہے میدے کے اندر خوراک کا زیادہ دیر تک رہنا اور گیس پیدا ہونا میدے کے اندر بوجھ کا محسوس ہونا سرباری ہونا سر کے اوپر دباؤ کا زیادہ محسوس ہونا تو ایبیس نائگرا بہترین دوا ہے اسی طرح آزمہ سوست ہے گیس بہت زیادہ بنتی ہے مریض کو الٹی سی محسوس ہوتی ہو اور زبان سفید ہو تو انٹم کروڈ بہترین دوا ہے اسی طرح میدے کے اندر جلان ہے درد ہے گیس بہت زیادہ بنتی ہے ڈکار آتے ہیں میدے کے اندر سخت میدہ جو ہے محسوس ہوتا ہے اور گیس جو ہے اوپر کی جانب مریض کو حلق تک جو ہے محسوس ہوتی ہے تو ایسا فوٹیڈا بہترین دوا ہے آزمہ خراب ہے مریض کا سر اور پیٹ میں بوجھ محسوس ہو رہا ہے مریض کو مریض زینی طور پر جو ہے ڈسٹرب ہے اور گیس بہت زیادہ بن رہی ہے تو اس کے لیے زنجی بہت جو ہے بہترین دوا ہے اسی طرح اومی پیتھے کی اور وہ ساری عدویات ہیں جو کہ اس مسئلے کے جو ہے وہ حل کر دیتی ہیں لیکن صحیح سمٹم کو دے کر صحیح علامات کو دیکھ کر جو ہے اگر دے دی جائیں تو مریض شفیاب ہو جاتا ہے تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنے مہدے کا خیار رکھیں ایسی خوراکوں کو استعمال کریں جو آپ کے مہدے کے لیے فائدہ مان دیں اور ایسی خوراک استعمال نہ کریں جو کہ آپ کو صرف وقتی آپ کا موں کا ذائقہ چٹخارہ کریں بلکہ ایسی خوراک استعمال کریں جو کہ آپ کے مہدے کے لیے اور آپ کے صحت کے لیے فائدہ مان دو تو ایسی خوراکوں کا استعمال نہ کریں جو کہ آپ کے لیے نقصان دے ہوں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ